جی ویڈیو کو سٹارٹنگ میں میں ایک بات بول دوں یار آج پاکستان میں ماشاءاللہ ہنگامہ کیوں برپا آپ نے بگزل تو سنی ہے جی بہت مشہور و مروف شاید غلام علی صاحب کی ہے تو برحال جی آج پاکستان میں تو ہنگامہ کیوں برپا یہ بات کیوں کر رہا ہوں میں الیکشن نائٹ اور ماشاءاللہ گہمہ گہمی اور کل دھڑا دھڑا الیکشن اور دیکھتے ہیں برحال سورتیل آپ کو میں ڈالر ریٹ کا ڈالر کی بتا اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈالر کا ریٹ ہے جی وہ صرف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ شیئر کر دوں گا میں ویڈیو کو سٹارٹنگ میں ایک بات کہنا چاہوں گا تمام پر دیسیوں سے ابھی اگر آپ مثال کو طور پر سوچتے ہیں کہ میں آج کل میں یہ دو دن بعد ریال بھیج دوں تو کیسا رہے گا تو میرا یہ مشورہ ہے کہ ابھی مت بھیجیے گا کیونکہ ریٹ میں دیکھ رہا تھا آج ڈاؤن ہوا ہے کچھ کچھ ڈاؤن ہوا ہے کیسے سن لیں ہو سکتا ہے کال یہ مزید ڈاؤن ہو جائے اور ویسے بھی پاکستان میں بینک کلوز ہیں آپ کو رقم نہیں ملنے والی ہاں کسی کہا ایٹی ایم پاکستان میں ہے تو وہ ایٹی ایم سے نکلوا سکے گا وہ بھی اگر ایٹی ایم میں پیسے ہوئے تو آپ کو پتا ہے ریزن کیا پاکستان میں الیکشن آج بھی الیکشن کی گہمہ گہمی اور کل بھی اور اس سے نیکس ڈے پھر یعنی کہ تین دن الیکشن کی ہیں بس ابھی ہو سکتا ہے چار پانچ دن ہو جائیں تو برحال جی اگر ریٹ کے مطلق بات کریں تو آج کا ریٹ آپ سن لیں اور ہو سکتا ہے جیسے میں نے کوئی بتا دیا کال اس میں پھر یا آنے والے دو تین دن میں اس میں گراورت دیکھنے کو ملے جو بات میں نے میرے آج دوست نے ایک نے مجھے بتائی وہ بھی ایک ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میں وہ یہ کہ وہ بہت رہا ہے کہ پاکستان اوپن مارکیٹ میں بھائی میں گیا ہوا تھا آج ریال ریٹ کے مطلق تو وہ بہت رہے ہیں کہ یہ چوہتر روپے چالیس پیسے پچاس پیسے ساٹھ پیسے ایسے ریٹ تھا تو آج چوہتر روپے بیس پیسے دے رکھے تھے یعنی کہ تیس چالیس پیسہ پیسے گراورت دیکھنے کو ملی ہے ریال میں یہ اوپن مارکیٹ کی بات کرنا ہوں اس کی ریزن ہی یہی ہے کہ بینک کلوز ہیں آنے والے دو چالیس میں بھائی ریٹ گرتا ہے یا ایک ہی دم سے بڑھتا یہ کوئی پتہ نہیں ہے لیکن میرے حساب سے جو معاملہ سامنے آ رکھے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آنے والے دو چالیس میں ریٹ ڈاؤن ہی رہے گا برحال اگر ہم ڈالر کی بات کریں تو آپ کے سامنے ہے آج کا دو سو اٹھتر روپے اٹھاسی پیسے تقریباً کل کی نسبت آپ خود ہی دیکھنے اس میں بھائی تقریباً تقریباً پچاس ساٹھ پیسے کی گراور دیکھنے کو ملی ایک ہی دن میں اگر ریالیڈ کی بات کریں تو آپ کو میں ایک ایک ایکسچینج ریٹ آج کا جو ہے وہ دکھا رہا ہوں میں یہاں پر تو چوہتر ساٹھ شو رکھا ہے یہ پاکستان اوپن مارکیٹ کا ریٹ آپ کو اتا رہا ہوں میں اگر ایچ بیل کا دیکھیں تو وہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں میں چوہتر ساٹھالیس شو رکھا ہے کہاں جو درہم ہے جی وہ چھتر روپے پنتالیس پیسے شو رہا ہے تو برحال یہ تو بھائی کیا بولتے ہیں کہ یہ ریٹ شو رکھے ہیں لیکن آج کی جو لائف سورٹیال ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا جو لوکل ایجنٹ ہے وہ چوہتر یا چوہتر بیس کے قریب خرید رکھی ہیں تو اگر ہم ریالیڈ کی بات کریں بینکوں کے حساب سے تو آپ کو ایکسٹینج ریٹ بھائی میں پہلے دکھا دوں آج کا جو کہ چوہتر روپے پچاس پیسے رہا انڈیا بھائی بائی بائیس روپے چودہ پیسے ہے بنگردشی ٹکا انتیس ٹکے اٹھائیس پیسے رہا ابھی مختلف بینکوں کے حساب سے بات کرتے ہیں ان میں تحویل راجی راجی بینکی اگر بات کریں بھائی تو ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے پجتر پیسے ہے دس ستنہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اگر ویسٹن یونین کی بات کریں تو ان کا ریٹ تہتر روپے چھاسی پیسے رہا دس ستنہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اگر منی گرام کی بات کریں تو منی گرام کا آج کا ریٹ تہتر روپے ستر پیسے دس ستنہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ ٹیلی منی یعنی کے اے این بی بینک کی بات کریں تو ان کا بھائی آج کا ریٹ تہتر روپے بہتر پیسے دس ستنہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اگر آپ سٹی سی پیسے سائن کرنا چاہ رکھے ہیں تو بھئی ان کا جو آج کا ریٹ ہے وہ تہتر روپے اسی پیسے ہے دس ستنہ اور تیس ریال ان کے بھی فیز ہوتی ہے اگر فوری بینک بینک جزیرہ کی ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے چھانوے پیسے ہے دس ستنہ اور تیس ریال ان کے بھی فیز ہوتی ہے اگر ہم کوئی پیسے سائن کرنا چاہ رکھے ہیں تو کوئی پیسے کا آج کا ریٹ ہے تہتر روپے چھانوے پیسے اچھا ریٹ ہے دس ستنہ اور تیس ریال فیز اور اگر آپ بھائی انجاز بینک سے بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو انجاز بینک آج کا ریٹ تہتر روپے اٹھتر پیسے دے رکھا ہے دس ستنہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ اوبرال ویڈیو کے راست میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا اگر دو چار دن آپ ویٹ کرنے تو ویسٹ ہے الیکشن کے ایک ہفتے کے بعد آپ بھیجئے گا میرے مطابق انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا